اسلام علیکم سٹوڈینٹس بیٹا آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی نائند کلاس بہاول پور بورٹ گروپ نمبر ون ترجمہ تلقران کا پیپر ہمارے پاس ٹوٹل فورٹی مارکس کا یہ پیپر ہوگا سب سے پہلے کوششن نمبر ٹو ہے ہمارے پاس کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات دیں ہر سوال ہمارے پاس دو نمبر کا ہوگا تر ٹوٹل دس نمبر کے ہمارے شورٹ کوششن بن جائیں گے سب سے پہلے سوال ہمارے پاس ہے سورت انبیاء کی ایک فضیلت تحریر کریں نیکس ہمارے پاس کوششن نمبر ٹو ہے ہزر جرت حبشہ کا سبب کیا تھا تھرڈ ہے ہمارے پاس سورت عشرہ کا ایک خلاصہ لکھئے نیکس ہے سورت فرکان کا مختصر تعریف لکھئے نیکس ہے ہمارے پاس کوششن نمبر فائف سورت القاس کو یہ نام کیوں دیا گیا نیکس ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے سورت النقبوت کیوں نازل فرمائی اس کے بعد نیکس ہے ہمارے پاس با محاورہ ترجمہ لکھنا تھا اس کے بعد نیکس آجائیں کوششن نمبر ٹری ہے ہمارے پاس درج زیل میں سے کوئی سے پانچ قرآنی الفاظ کے معینی تحریر کرنے ہیں ہر الفاظ ہمارے پاس ایک نمبر کا ہوگا اس کے بعد ہے ہمارے پاس کوششن نمبر فور جو کہ ہے درج زیل میں سے کوئی سے تین اجزاء کا با محاورہ ترجمہ لکھنا ہے ہر جو ہے ہمارے پاس آئے پانچ نمبر کی ہے ٹوٹل ہمارے پاس جو ہے پانچ دی گئی ہیں تین کا ترجمہ کرنا ہے تو پانچ کا ایک آیت پانچ نمبر کی تو تین ہمارے پاس پندرہ نمبر کی بن جائیں گی اس کے بعد نیکس آ جائیں لاسٹ کوششن ہے ہمارے پاس جو کہ لونگ کوششن ہے صورت النمل کا تعارف مضامین اور تین ایسے نقاط تحریر کریں جو علم و عمل میں بہتری کا باعث ہوں اس کے بعد لاسٹ ہے ہمارے پاس صورت فاطر کا تعارف مضامین اور کوئی سے تین علمی اور علمی نقاط تحریر کریں دو کوششن تھے ایک کرنا تھا جو کہ ٹوٹل ایک دس نمبر کا تھا اس کے علاوہ کوئی بھی کوششن اور کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ